فسادی جملہ ایک زمانہ تھا حضرت اپنی طریفوں سے فارغ ہی ہوتے تھے جو تیرے ہاتھوں نے کمایا ہے یہ جتنا فساد ہے یہ تیرے ہاتھوں کمایا ہے پہلا فسادی جملہ بڑھ سب بڑے سیلف میڈ مین ہیں اچھا کیا مطلب پیوہ پچھا کچھ نہیں لیا کیا سی جڑا بنیا ہے میں تھی بنیا ہے پیوہ دا بھی اپنانی سی تیرا بھی اپنانی ہے گا اللہ نے دیا مائنڈ سے ٹھیک کریں فسادی جملہ اچھا کسٹمر کنے پیجے ہی سی بھائی آپ کی ڈیل اس نے ڈیل لوگ کس نے کروائی اللہ نے حدیث کے الفاظ ہیں دو تاجر آپس میں صحیح طرح سے چل رہے ہو تو تیسرا کون ہوتا ہے اللہ مال میں نقص نہیں پیدا ہوا کس نے کریا ہے مال جا کے فٹ ہو گیا لگ گیا چل پڑا کس نے کریا ہے اللہ کام سار اچھا پھر پیمنٹ تیری کلیر کس نے کرائی نہیں نہیں اکاؤنٹس دپارٹمنٹ میں جڑا بیٹھا سی انہیں کرائی ہوگا پرکورمنٹ والوں نے تیرا کام کلیر کرایا ہوگا ٹینڈر تو جیتا ہے اللہ تیرے ریٹ لوگوں کے ریٹوں سے اوپر ہو گئے پھر بھی تجھے ٹینڈر لگ گئے اللہ یہ تیرا کام نہیں ہے بھائی تیرا کام کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے لٹھی ماری اور تُو نے اونٹ بان دیا حدیث کے الفاظ ہیں اینکلہ اونٹ بان ہماری اوقات اتنی ہی ہے جتنے وہ ڈنڈے کی ہے جو موسیٰ نے مارا بارہ مو جو کھلے آگے سمندر کے بھائی جن نو میٹس 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 آگے سارا موجزہ تھا یہی اوقات ہے ہماری وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اگر چاہتے تو بغیر لٹھی کے بھی وہ موجزہ ہو جاتا لیکن دنیا کو یہ بتانا ضرور تھا پھائی جن اپنا جسم بھی لاؤ تھوڑا لیا موو یو بوڈی انڈ ڈو سم بڑک یہ سارے کام اللہ کرے انڈ میڈ پیسہ بھی آ گیا نام بھی بن گیا اور بندہ لکھ دیتا ہے جو سیلس میڈ میں فساد فیرونیت کی طرف پہلا قدم آنا ربکم العالم میں بنایا جی اللہ قرآن میں کہتا ہے خیر ساری میری طرف سے ہے شر سارا تمہاری طرف سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے کمایا ہے یہ جتنا فساد ہے یہ تیرے ہاتھوں کو ہے اس لئے عقیدے کا اصول ہے خیر ہمیشہ اللہ کی طرف ہوتی ہے شر سارا میری یہ فسادی جملہ ہے کہنا میں برباد ہو گیا اللہ دی بجھتا دوسرا ایکسٹریم فسادی جملہ میں برباد ہو گیا میں ہی ٹوٹال غلط تھا سیلس ڈاؤٹ غلط ہے میں برباد ہو گئے چھوڑا جی برباد ہو گئے سٹ لگ گئی ہٹ لگ گئی کیا کرنا ہے واپس آنا ہے اب سیلس ڈاؤٹ آگے جی میں ہی میرا بزنس برباد ہو گیا ہے میرا کارور برباد ہو گیا ہے کیوں جی میں ہی میں ہی ایک زمانہ تھا حضرت اپنی طریفوں سے فارغ ہی نہیں ہوتے تھے اب ایسا زمانہ ہے حضرت اپنی تنقید سے فارغ نہیں ہوتے اگر آج کچھ گلدی ہوئی ہے تو مجھے کچھ سکھایا بھی جا رہا ہوگا اللہ مجھے شاید کچھ احساس دلا رہا ہوگا شاید میرے ترور کسی اور کو سمجھا رہا ہوگا شاید اللہ تعالیٰ بھی مجھے کچھ باکے لیے ہولڈ کر آرہا ہوگا بڑی بلائیں آگے کھڑی ہوئی ہیں ٹرافک سینگل کروس کر لیے بڑے پچاس مسئلے ہوتے ہیں اللہ کسی بندے کو روک